بسم اللہ الرحمن الرحیم مخکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا ہے کہ ڈیجیٹل ٹکنالوجی کے بدولت مخکمہ پاسپورٹ اب شرپ لیٹ فارم کے ذرے بہت سے کام آ کر رہا ہے ان کا مقلے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سہولت وقت بچانے کے لئے کیا جا رہا ہے عسکری اداروں کے احلکار سفری اجازتنامی انلائن حاصل کر سکتے ہیں نئے عاملے اور ظاہرین کے مملکت امت سے مطالق استفسار فنگر پرنٹس مطلوب خدمات فیس کا بیلنس یا مقیم غیر ملکی کی ریپورٹ کے بارے میں معلومات سمیت کئی کام انلائن انجام دیا جا رہا ہے بیان میں مخکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ اقامے کے موثر ہونے نہ ہونے مقیم غیر ملکی کے ہلت انشورنس کے موثر ہونے اہل خانہ سے مطالق معلومات پاسپورٹ سے مطالق استفسار سفر کے ریکارڈ بیرون مملکت سے عملی کی واپسی سے مطالق حج کے استحقاق خروج و عدہ ویزے کی ریکارڈ اور سرحدی اندراج نمبر معلوم کرنے کے لئے مقامی شہری ویا مقیم غیر ملکیوں کو مخکمہ پاسپورٹ کے دفاتر آنے کی ضرورت نہیں یہ تمام کام انلائن انجام دیا جا رہا ہے غروب کیس میں ڈیپورٹ ہونے والے کتنے عرصے بعد مملکت واپس آ سکتے ہیں غروب کیس کے حوالے سے دارہ جوازت کا کہنا ہے کہ ایمائگریشن قانون میں کی جانے والی تبدیلیوں کے بعد اب غیر ملکی جنہوں غروب کے کیس میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ان پر تحیات مملکت آنے کی پابندی آئید کر دی جاتی ہے ایسے افراد جنہیں سعودی عرب سے کسی بھی الزام میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ان پر تحیات کسی بھی ورک ویزے پر آنے کی پابندی آئید کر دی جاتی ہے پابندی آئید کی جانے والی افراد صرف عمرہ اور حج ویزے پر ہی مملکت آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کام کے کسی نوعیت کے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے نئے قانون کے نفاظ سے قبل غروب کی کیس میں ڈیپورٹ ہونے والوں پر پابندی کا دورینیاں مختلف ہوا کرتا تھا تاہم گزشتہ برس سے نئے قانون کے بعد ہر اس شخص کو مملکت کے لئے کام کرنے کی ویزے پر آنے کی تحیات پابندی آئید کر دی گئی ہے جو کسی ویرسے میں ڈیپورٹ ہوئے تھے خواہ و غروب کے کیس میں گئے تھے یا کسی اور مقدمے میں واپس نہیں آ سکتے ہیں ایک ہفتے کے دوران اسو پیس کے بئیس ہزار سے زیادہ خلاف ورزیہ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مملکت بر میں کرونا و اسو پیس کے بئیس ہزار نو سو ترپن خلاف ورزیہ ریکارڈ کی گئی ہے سرکاری خبر رسائی جنسی اس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ریاض ریجن میں سب سے زیادہ ساتھ ہزار دو سو ستتر خلاف ورزیہ سامنے آئے ہے مدینہ منورہ میں تین ہزار ستا ست، الشرقیہ میں دو ہزار نو سو پچانے میں مکہ مکرمہ ریجن میں ایک ہزار نو سو آٹھ اور حائل ریجن میں ایک ہزار پانچ سو نواسی خلاف ورزیہ ریکارڈ کی گئی ہے سب سے کم خلاف ورزیہ غصیر ریجن میں چار سو اکتالیس ریکارڈ پر آئے ہیں نجران، خدود شمالی القسیم، الجوف، جائزان، طبوک اور باہر ریجنوں میں بھی کرونا اسو پیس کے خلاف ورزیہ سامنے آئی ہے کرونا کی تازہ ترین صورتحال پر پریس کانفرنس وزارت سہت کے صدر دفتر ریاض میں آج کرونا کی تازہ ترین صورتحال پر ہفتوار پریس کانفرنس ہوگی سبق ویسا پکنڈ مطابق اندر کانفرنس کا آغاز دو پہر تین بچ کر پین تیس منٹ پر ہوگا وزارت کی ترجمان ڈاکٹر محمد علا عبدالی کانفرنس سے خطاب میں روزانہ مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی اور پر روشنی ڈالیں گے وکسینیشن کے صورتحال حفاظتی تطابیر اور علمی ستہ پر وابا کی کیفیت پر بھی بریفنگ دیں گے وزارت نے کہا ہے کہ ٹویٹر پر دیئے گئے میں خصوص ہیش ٹیک کے ذرے ترجمان سے سوالات کیا جا سکتے ہیں